Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyassat. کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ پاک ہوتے ہیں کس چیز سے پاک ہوتے ہیں کفر اور شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اسی طرح اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہو کہتے ہیں فرشتے کہ تمہارے لیے سلامتی سلامتی جاؤ جنت میں اپنے ان عامال کے بدلے جو تم کرتے تھے اس سے جو پچھلی آئے مبارکہ ہیں اس میں اللہ تعالی نے جنت کا ذکر فرمایا ہے متقین کا ذکر فرمایا ہے پچھلی دو آیتوں میں پرہزگاروں کا بھی ذکر فرمایا ہے تو بہرحال ہم اسپیسیفکلی آیہ نمبر تھرٹی ٹو کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالی فرماتا ہے اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں مومنین کی روح کس طرح نکلتی ہے اگین جیسا میں نے آپ کو ابھی پچھلے درس میں بتایا جو عالم برزخ سے متعلق ہے کہ اس پر بڑی تفسیر سے میں آپ کو درس دے چکا ہوں اس لیے اس آیہ مبارکہ میں اس کی تفسیر میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں اللہ تعالی نے پہلے فرمایا کہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے یعنی کہ تقوی کی جزا ہے پھر اللہ نے متقین کی صفت بیان کی کہ متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں ہے کہ جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ متقین اس وقت پاکیزہ ہوتے ہیں طیبین ہوتے ہیں تو یہ ایک جامع کلمہ ہے جو بہت معنی اپنے اندر رکھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا متقین نے وہ تمام کی اور جن کاموں سے منع کیا وہ ان تمام کاموں سے بچے رہے اور وہ پاکیزہ اخلاق سے مزین تھے اور برے اخلاق سے بچتے تھے اور وہ نفسانی اور جسمانی لذتوں سے خالی اور روحانی لذتوں سے بھرے ہوئے تھے اور یہ طیبین میں یہ معنی بھی داخل ہے کہ اللہ تعالی نے جس وقت ان کی روح قبض کی اس وقت ان کو جنت کی بشارت بھی دی کویا کہ وہ اس حال میں جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور جس شخص کی مرتے وقت یہ کیفیت ہو اس کو قبض روح کے وقت جان کنی کی تکلیف اور عذیت نہیں ہوتی اور اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرشتے وہ تقین کی روحیں جس وقت قبض کرتے ہیں اس وقت وہ طیب و طاہر ہوتے اور اس وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے یہ تفصیل تفصیل کبیر میں جلد نمبر سات صفحہ دوسو دوسو تین پر اسی طرح امام راضی نے فرمایا کہ طیبین متقین کی صفت ہے اور پھر طیبین کی تعریف میں ذکر کیا کہ وہ تمام نیک صفات سے متصف ہوتے ہیں اور تمام بری صفات سے بچنے والے ہوتے ہیں امام راضی کی اس عبارت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ صرف کلمہ گو متقی نہیں ہے بلکہ متقی وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے تو پہلی بات ایمان ہے اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس آیت میں حشر کی کیفیت بیان کی گئی ہے اس موقع پر فرشتے متقین سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طیبین سے متعلق چھے اقوال ہیں سکس ڈیفرنٹ اپینینز کہ یہ کون لوگ ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ یہ لوگ شرک سے پاک ہیں نمبر دو یہ لوگ صالحین ہیں نمبر تین ان کے اقوال اور افعال پاکیزہ ہیں ان کے اقوال جو وہ کہتے ہیں کلام اچھا کرتے تھے بدتمیزی بداخلاخی سے بچتے تھے اور کام بھی اچھے کرتے تھے ایسے نہیں تھے کہ باتیں تو میٹھی کرتے تھے پر کام دھیلے کا نہیں تھا اور ایسے بھی نہیں تھے کہ کام تو کرتے تھے پر زبان غلیس تھی کہ جب کھولتے تھے موں تو لوگ استغفر اللہ کہتے ہوں اور اسیدہ چوتھے ہی اس میں یہ کہ ان کے نفوس پاکیزہ ہیں اور ان کو اللہ کے ثواب پر اعتماد ہے اور پھر پانچویں اللہ کی طرف سے رجوع کے وقت ان کے نفوس پاکیزہ ہیں اور چھٹی ان کی بہت پاکیزہ اور آسان ہے اور ان کی روح قبض کرتے وقت کوئی دشواری ہوگی نہ ان کو کوئی درد ہوگا اس کے برخلاف کافر کی روح بہت سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو بہت درد ہوتا ہے بہت عذیت ہوتی ہے اچھا محمد بن کعب خرزی بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ اللہ کے ولی تم پر میرا سلام ہو اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قبض کرتا ہے تو کہتا ہے تمہارا رب تم پر سلام بھیجتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کیفیت ہوتی ہوگی نا مومن کی کہ جب فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ تمہارا رب جس کی ساری زندگی تم عبادت کرتے رہے ساری زندگی تم جس کی معرفت حاصل کرنے میں لگے رہے ساری زندگی تم نے اپنے رب کے لئے عبد بن کے گزار دی وہ رب تم پر سلام بھیجتا ہے جب یہ انفرمیشن پہنچتی ہوگی نا مومن تک وہ تو دیوانہ ہو جاتا ہوگا کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اللہ اکبر کیا کیفیت ہوتی ہوگی جو ان کیفیتوں سے گزرتے ہیں وہ بتانے کے لئے واپس نہیں آئے بارال ان تفصیلات کو علامہ قرطوی کی نعرہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس کے اس قول کو محمد بن قعب قرزی کے اس قول کو الجامل الاحکام القرآن کے جز نمبر دس صفحہ نمبر نائنٹی ٹو پر بیان کیا گیا تو اب اس سے ہمیں بہت ساری باتیں پتا چلتی ہیں متقین کے بارے میں کہ متقی کون ہوتا ہے وہ ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کرتا ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچتا ہے تو اس لئے ان کے لئے انعام بھی ویسا ہی ہے خوف خدا ہر وقت ان پر تاری رہتا ہے متقی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ فرشت ملک الموت کے تمام معاون ساتھی بندوں کی طیب طاہر حالت میں ان کو وفاد دیتے ہیں وہ اس طرح کی عمال سالحہ عبادات شرعیہ سے ان کا ظاہر بھی اور ان کا باطن بھی طیب ہوتا ہے اور دنیا کی فکروں خواہشوں الجھنوں سے ان کا دل پاک ہوتا ہے اور لمبی امیدوں سے دولت کے چکروں سے ان کا دماغ مات جاتا ہی نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے ان کے دل شادہ ہوتے ہیں قبر میں جلوہ مصطفیٰ کی زیارت اللہ سبحانہ وتعالی نصیب فرمائے اور میدان محشر میں دیدار بارت باری تعالی کی شرفیابی بھی ہمیں نصیب ہو اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انہی خیالات میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں بس یہی ان کا مرکز ہوتا ہے متقی کے لیے موت پھر عید بن جاتی ہے کہ پہلے دیدار محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میدان حشر میں دیدار خدا ہوگا وہ انہی خیالات کی خوشی میں بست ہوتے ہیں کہ ملائکہ پھر آتے ہیں اور پھر سلام پہنچاتے ہیں کہتے ہیں پیارے متقی لوگوں ہمارا سلام ہو تم پر یا اللہ کا سلام سنو اللہ تعالیٰ تم کو سلام فرماتا ہے تو کہتی یہ شان ہوگی یعنی میں اور آپ صرف بیان کرتے ہیں تو ہمارے چہروں پر مسکرات دیگا جاتی ہیں دل میں ایک بلندی آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ کیا ان کا مقام ہوتا ہے کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت بھی انہیں کیا کیا انعام ملتا ہے سبحان اللہ اور پھر ادخل الجنہ اے ارواح مومنین جاؤ اپنی جنتوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ مومن کی قبر بھی مثل جنت آرام دے ہے اور پھر حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کی اس میں کھڑکی کھول دی جاتی اور قبر میں ہی جنت کا رزق پیش کیا جاتا رہتا ہے اور تا قیام قیامت ہر چیز سے زیادہ لذت و دیدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مومن کو ملتی ہے کسی لذت کے لیے وہ ساری یہ عبادتیں اور ریاضتیں جو کرتا ہے تو پہلی اس کو خوشی یہ ملتی ہے پھر اس کے بعد دیدار رب قیامت میں انشاءاللہ 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 اسی لیے فرشتے کہتے ہیں کہ متقی مسلمانوں آج یہ سب کچھ عزت افضائی ہمارے سلام دعا خوشقبریاں بشارتیں سب یہ تمہارے لیے کس وجہ سے کیونکہ جو عمال تم کرتے تھے اپنے رب کو منانے کے لیے تو وہ راضی ہو گیا تم سے وہ تم سے راضی ہو گیا اور اب داخل ہو جاؤ اس رب کی جنت میں تو اس میں مومن کی زندگی بھی مبارک ہے کہ نفس امارہ کی مخالفت اور دل کی موافقت ان چیزوں سے وہ بچتا رہتا ہے اور نبی کی شریعت اور اللہ کی معرفت یہ اس میں لگا رہتا ہے اس میں محنت مشقت کرتا ہے حسد بغض نفسانی خواہشات ان سے دور رہتا ہے وہ اپنے دل کی دنیا کو بسانے میں لگا رہتا ہے اور نفس کی دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا اور دنیا میں کسی کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی وہ اس چیز کو سمجھتا ہے اس لیے آخرت کی فکر کرتا ہے کہ جنتی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ مانگتے ہو دیا جائے گا اور پھر موت کے فرشتے بہت ہیں مگر ان کے سردار ایک حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت دی ہے کہ ایک لمحے میں کئی روحوں کو کھینچ لیتے ہیں وہ پھر اس پر میں آپ سے اور تفصیلاً پہلے بات کر چکا ہوں کہ کیسے جو ہے ایک ہی لمحے میں ساری دنیا میں مختلف امبات ہو رہی ہیں کیسے کھینچی جاتی اس لیے کہ جو مومنین ہوتے ہیں جو تقوے والے ہوتے ہیں ان کے دل جس چیز سے گرما جاتے ہیں وہ کوئی اور ہی دنیا ہے اس لیے بعض دفعہ ہمیں ان کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کس راہ کے متلاشی ہیں یہ ایسا کیسے کر لیتے ہیں بہران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا کیسے کریں ایسا کیسے کریں ایسا کیسے کریں سیئی سات قدری